بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین و سامین اکرام آج میں آپ کے خدمت میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ ری کی توبہ کا سبق آموز واقع لے کر حضر ہوئے ہیں معزز ناظرین و سامین اکرام مالک بن دینار رحمت اللہ ری سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیہ تھا میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور پڑھ گئی وہ مجھ سے معنوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب شراب لاکر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی جب اس کے دو سال ہو گئے تو وہ مر گئی میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا پندرہ رمضان کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑی تھی میں نے خام میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی میں بھی ان میں تھا میں نے اپنے پیچھے سے آٹھ سنی مر کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اسحدہ ہے کالے رنگ کا ہے آنکھیں نلی ہیں موں کھولے میری طرف دور رہا ہے خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا راستے میں ایک سترے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا میں نے سلام کہا اس نے جواب دیا میں نے کہا بابا مجھے اس اسدہ سے پناہ دو تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے گا وہ بڑا رونے لگا اور کہا میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اسدہہ زبردست ہے میرے بس میں نہیں آگے چلو اور بھاگو شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے میں آگے بھاگنے لگا اور ایک برند جگہ پر چھڑ گیا ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھنک کر دیکھا ان کی ہال ناکیاں دیکھیں قریب تھا کہ اسحدے کے خوف سے وہ ان میں گر جاتا مجھے کسی نے آواز دے کر کہا چلو یہاں سے تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو میں اس کی بات سے متمن ہو گیا اور وہاں سی واپس لوٹا تو اسدہہ میرے پیچھے تھا میں پھر اسی بڑے کے پاس آیا اور کہا بابا میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اسدہہ سے میری جان چھڑاؤ آپ نے کچھ نہیں کیا وہ بڑا پھر رونے لگا اور کہا میں نہ توا ہوں البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سراخ اور روشندان ہیں اور پدے لٹکے ہوئے ہیں ہر روشندان پر سونے کے دپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاکوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی ہر پٹ پر ایک ریشمی پردہ ہے جب میں نے پہاڑ کے طرف نظر دوڑائی تو فوراں اس کی طرف بھاگا اور اسدہہ میرے پیچھے تھا جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی پردے ہٹاؤ دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشندانوں میں سے بہت سارے بچے میری طرح جھانکنے لگے ان کے چہرے چاند کی مانت تھے اسدہہ بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا میں حران رہ گیا ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا ابے سب آؤ اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے اچانک میری بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ چھان کر ہی تھی جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا ہائے یہ تو میرا باپ ہے پھر اس نے نور کے جرمت میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سم نے آکھ کھڑی ہوئی اس نے اپنا بائیں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دائیں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اسدے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری دھاڑی پکڑ کر کہا اے ابباجان کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں میں رونے لگا اور کہا اے بیٹی تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو اس نے کہا ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں میں نے کہا اسدہ کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا اس نے کہا وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تُو نے طاقتور بنایا ہے اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے میں نے کہا اس بھوڑے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا اس نے کہا وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تُو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ بھوڑے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے کہا اے بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو اس نے کہا ہم سب مسلمانوں کی بچے ہیں ہم یہاں قیامت تک رہیں گے تمہارے انتظار میں ہیں جب تم آگے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برطن توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی یہ میری توبہ کا سبب ہے معزز ناظرین و سامین اکرام معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے کیونکہ یہی نبال اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے جیسے کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین